السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی پیج نمبر 135 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ بَجَلَّ خِذْلَانَ مَنْ عَسَاهُ اِسْتَدْرَ جَهُ اور جب اللہ عز و جلہ کسی کو چھوڑنے کا یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑنے کا توفیق نہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے منْ عَسَاهُ ان میں سے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اِسْتَدْرَ جَهُ تو اس کو ڈھیل دے کے پکڑتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس پر نعمتوں کی بارش ہے یعنی اس کو اللہ تعالی نے بہت نوازہ وہ بھی ہے اور پھر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے اور پھر نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جاتا ہے تو انسان بعض وقت دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادتیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا گناہ کے کام بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس اتنا کچھ ہے تو ایسا کیوں ہے اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت کے کام کرتا ہے اور اس پر آزمائشیں بہتا ہیں تو ایسا کیوں ہے یعنی انسان کی ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا میں گناہوں کے باوجود اگر اللہ کسی کو ڈھیل دے رہا ہے محلت دے رہا ہے نعمتیں دے رہا ہے تو یہ ایک استدراج ہے استدراج کا لفظ ہے یہ درج سے ہے درج کہتے ہیں سٹیپ کو اور درجہ بدرجہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا یعنی درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ تو اللہ سبحانو تعالی گناہوں کے باوجود پہلے رسی دراز کر دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک وہ رسی کھینچ لیتا ہے اس کا آپ اس مثال سے سمجھے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پیٹ ہے اور اس کی ایک نارمل لیش ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو لے کے کہیں جا رہے ہیں تو کہیں وہ ادھر ادھر ہونے لگتا تھا آپ ہلکی سے اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن اگر آپ نے اپنے اسی پیٹ کو ایک لمبی سی رسی ڈالی ہوئی ہے یعنی لیش یا وہ جو سٹرنگ ہے کافی لمبی ہے اور وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے چونکہ اس کی رسی دراز ہے اسی کو کہتا ہے رسی دراز ہونا یعنی لمبی ہونا رسی دراز ہے تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ میری پیچھے سے پکڑ بھی ہے کوئی وہ سمجھے گا کہ میں جو چاہوں کروں جو در چاہوں جاؤں جو چاہوں کروں لیکن پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی حدیں کراس کرنے لگتا تو آپ اس رسی کو پھر زور سے کھینچتے ہیں تو بعض اوقات اس کی گردن توڑ دیتی ہے یعنی چونکہ وہ اس کی بے خبری کی حالت تھی جب لیش چھوٹی ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ اس کو تنبی ہوتی رہتی ہے لیکن جب وہ لمبی ہوتی ہے اور اچانک کھٹی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لئے بہت تکلیف دے ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ سبحانو تعالی بعض اوقات کسی بندے کو منافرمانی کرتا ہے اور اللہ اس کو اور رزق دے دیتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا وہ اور غلط کام کرتا ہے اللہ تعالی اور دے دیتا ہے وہ اور غلط کرتا ہے وہ اور دے دیتا ہے دیتا جاتا دیتا جاتا دیتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ آخری درجہ پہ پہنچتا ہے جہاں تک اللہ کی مرضی ہوتی کہ اس کو ڈیل دینی تو پھر اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اس کو عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیتا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابراہ کا لشکر تھا اس نے لشکر کتنا بڑا تیار کیا ہوگا بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میرا اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا پھر اس کو ہاتھی بھی ملے اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ چلا پھر راستے میں اس کو ہر طرح کی سپورٹ ملتی گئی حتیٰ کہ ایک عرب قبیلے کا ابو رغال تھا اس نے اس کو راستہ بھی بتا دیا کہ تم ہمیں چھوڑو تو یہ مکہ کی طرف راستہ جاتا ہے جب مکہ پہنچا تو وہاں بھی کسی نے ریزسٹ نہیں کیا آپ کو معلوم ہے عبد المطلب جو تھے انہوں نے اپنے ہونٹ لئے اور پہاڑوں میں نکل گئے اور کہا کہ میں تو ان کا ذمہ دار ہوں یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کا آپ ذمہ دار ہوں پھر آپ دیکھیں کہ آخری نکتے پہ پہنچ کے کس طرح اللہ نے پتروں کی بارش اس پر برسائی اللہ میاجہ القیدہم فی تدلیل کہ اللہ نے اس کی ساری چال کو گم نہیں کر دی ختم نہیں کر دیا اسی طرح ایک شخص ساری زندگی خوب محنت کر رہا ہے کما رہا ہے بنا رہا ہے ترقیوں کے مدارج حاصل کر رہا ہے کر رہا ہے وہ اوپر پہنچتا ہے خوب محنت کی ہوتی ہے اس نے لیکن ساتھ اللہ کے نافرمانیاں بھی کی ہوتی ہیں لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں لوگوں پر ظلم ڈھایا ہوتا ہے اور پھر اس کی رسی پکڑی جاتی ہے اور پھر وہ اس اونچی استدراج ہوتا ہے وہ درجہ درجہ چڑھ دیتا وہ جب اونچا چڑھ جاتا ہے وہاں سے جب گرتا ہے تو پھر بچتا نہیں تو اس سے ڈرنا چاہیے یہ ہمیں سہارے کو اپنے طرف دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں ملتی ہیں اور میں اس پر بڑی خوش ہوتی ہوں کہ میں تو بڑی نیک ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ سارے اچھے معاملے ہو رہے ہیں کیونکہ انسان کا نفس تو اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ جب انسان کو ہر طرف سے خیر ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی اچھا ہوں اس لیے لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل اور انام بھی ہوتا ہے نیک لوگوں پر لیکن جو لوگ غلطکار ہوتے ہیں ان کے لیے استدراج ہوتا ہے ان کے لیے ڈیل ہوتی ہے استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں اور مجرموں کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کرے یعنی دنیا میں ان کو پکڑے نہیں باوجود اس کے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں گمراہی میں اور مجرمانہ زندگی میں اجرام یعنی جرم کرتے رہتے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ ہے مطلب کیا ہے اس کا کہ باوجود اس کے کہ وہ خوب آگے نکل جاتے ہیں سرکشی میں گمراہی میں جرم کرنے میں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر انعام یعنی کہ نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں وافر مقدار میں کر دیتا ہے فیزنونہ تو وہ سمجھتے ہیں انہا لطف من اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مربانی ہے بیہم ان کے ساتھ فیزدادونہ بطرن منہماکن فی الغی تو وہ کیا کرتے ہیں یہ نعمتیں دیکھ کے اور زیادہ غرور میں پڑ جاتے ہیں اور غی یعنی گمراہی میں غرق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب جاتے ہیں حتی تحق علیہم کلمت العذاب یہاں تک کہ ان پر عذاب کی بات سچی ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے کما قال سبحانہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یالمون اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان قریب ہم ان کو درجہ بدرجہ اس طرف لے جاتے ہیں جس کو وہ جانتے ہی نہیں یعنی ان کو ایک ایسی کھائی کی طرف لیڈ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ گریں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئے وہ املی لہم اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں انہ کئی دیمتین بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو سمجھے اور پھر اس کا مقابلہ کر سکے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِین فَكُلَّ مَا أَحْدَثُوا زَمْبًا تو جب کبھی وہ کوئی نیا گناہ کرتے ہیں یعنی ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ میں پڑھتے ہیں فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَالنِّعَمُ اللہ ان پر خیر اور نعمتوں کے دروازوں میں سے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے یعنی ان کے ہر گناہ کے ساتھ ایک اور نعمت کا اضافہ ہو جاتا ہے ادھر گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے ادھر نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہے فَيَزْدَادُونَ بَطَرًا تو وہ غرور میں اور بڑھ جاتے ہیں وَإِمْعَانًا فِي الْغَيِّ وَالْفَسَادُ اور گمراہی اور فساد میں انتہائی دور تک چلے جاتے ہیں امعان کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں جانا مراد ہے دور تک چلے جانا ثُمَّ يَأْخُذُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَغْفَلَ مَا يَكُونُونَ پھر اللہ ان کو ایسے حال میں پکڑتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں یعنی اغفل سب سے زیادہ غفل مَا يَكُونُونَ جو وہ ہو سکتے ہیں یعنی ان کی انتہائی غفلت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ فَتْتَوْفِيقُوا أَن لَا يَكِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو اس کے نفس کے حوالے نہ کرے کہ انسان اپنے نفس سے دھکہ کھائے کہ میں بہت اچھا ہوں میں جو کر رہا ہوں سئی ہوں میں جو سوچتا ہوں سب سے بہترین ہے میری رائے سب سے اچھی ہے بَلْ يَتَوَلَّهُ وَيُعِينُهُ وَيُدَافِعُ عَنْهُ بلکہ اللہ تعالی خود اس کی ذمہ داری لیتا ہے یعنی یہ توفیق ہے کہ اللہ اس کا والی بن جائے وَيُعِينُهُ اور اس کی مدد کرے وَيُدَافِعُ عَنْهُ اور اس کی طرف سے مدافعت کرے دفاع کرے وَالْخِدْلَانُ أَن يُخَلِّيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْنَ الْعَبْدِ وَنَفْسِهِ وَيَكِلُهُ إِلَيْهَ اور عدم توفیق یہ ہے چھوڑ دینا یہ ہے کہ اللہ تعالی خالی کر دے چھوڑ دے بندے اور اس کے نفس کو اور اس کو اس نفس کے حوالے کر دے وَالْعَبْدُ مَتْرُوْحٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ إِبْلِيسِ اور بندہ جو ہے انسان جو ہے یہ اللہ اور اس کے دشمن ابلیس کے بیچ میں پھینکا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے یعنی انسان ایک طرف رحمان ہے اس کے اور ایک طرف شیطان ہے اور بندہ ہے بیچ میں اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رحمان کے رستے پہ چلتا ہے یا شیطان کے رستے پہ چلتا ہے ہر بندہ یہ ہر بندے کی ازمائش ہے ابلیس نے تو سارے بندوں کے لیے دشمنی کی ہے فَإِنْ تَوَلَّهُ اللَّهُ پھر اگر اللہ اس کا والی بن جاتا ہے اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے لَمْ يَسْفَرْ بِهِ عَدُوَّهُ تو اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آسکتا کامیاب نہیں ہو سکتا وَإِنْ خَذَلَهُ وَآَرَدَ أَنْهُ اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس سے اعراض برتے یعنی اللہ تعالی افترسہ الشیطان شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے فریصہ شکار کو کہتے ہیں كَمَا يَفْتَرِسُ زِعْبُ الشَّادَ جیسے بھیڑیا بکری کو شکار کر لیتا ہے یعنی شیطان بھیڑیے کی طرح ہے تو جب وہ بھیڑ کا یا بکری کا کوئی شپرڈ نہیں دیکھتا تو وہ جا کے اس کو ٹیک کر کے کھا جاتا ہے تو ایسے جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْزَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْبَادِ تو اس کے بعد پھر کون تمہاری مدد کرے گا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے انْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ جَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ فَمَنْ جَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ لا الہ الا انت برحمتک نستغیسو کوئی الہ نہیں سوائے تیرے تیری رحمت کی ہم فریاد کرتے ہیں اصلح لنا شأننا کلہو ہمارا سارا حال درست کر دے یارب وَلَا تَقِلْنَا الٰى انفسنا تَرْفَتَعِنِن اور پلک جھبکنے کی دیر بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِقَ تَرْفَتَعِنِن اور اپنی مخلوق میں سے بھی کسی کے حوالے ہمیں نہ کرنا ایک لمحے کی دیر میں بھی تَرْفَتَعِن کا مطلب آنکھ جھبکنے کی دیر میں یہ دعا بڑی خوبصورت ہے نا صبح شام کی دعاوں میں ہے جیسے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں مسلسل توفیق کی یا توفیق اور خزلان مسلسل آتے جاتے ہیں یعنی کہیں بھی اگر انسان نفس کا دن میں چوبیس گھنٹے میں پھسلتا ہے تو اٹمینز کہ آپ اس فیز میں چلے گئے ہیں یا اسٹ فور ای لانگ پیرڈ اف ٹائم جب انسان نافرمانی میں جاتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کو بھول جاتا ہے نا فرمانی میں غفلت غفلت کی کی وجوہات ہوتی ہیں کوئی نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور نفس کی جو شر ہے جسے حصہ ہے غضب ہے اسی طرح بغض حسد کئی چیزیں ہیں نا انسان کے اندر نفس کے بری ہوئی ہیں تو جو ہی انسان غافل ہوتا ہے یا کوئی اس کو ایسا ٹرگر ملتا ہے تو وہ چیزیں اُبر کے سامنے آ جاتی ہیں اور انسان غلطی کر بیٹھتا ہے لیکن جب بڑی سے بڑی اور انہوں نے اللہ کی مدد دی تو ہاں سے بھی بچہ نکلے یہ تو اللہ کا فیصلہ نا اللہ جس کے ساتھ یہ چاہے ارادہ کرے اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے کیونکہ انسان کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے غفلت کے اس میں جاتا ہے تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ کوئی ہمارا عمل ایسا تھا جس سے یہ خوزلان ٹرگر ہوا ہے یہ اصل بات نہیں ہے اصل بات یہی ہے کہ ہم کتنے مستحق ہیں اس کی توفیق کے اور اس میں آپ دیکھیں کہ نفس کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کتنی دفعہ وہ ہمیں اس دھوکے مبتلا کرتا ہے دیکھا تم نے یہ سوچا تھا تو یہ ہوا تم نے یہ کیا تھا فلانے نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا یعنی اس پر سے ہم اللہ تعالیٰ کو بول جاتے ہیں کہ میں نے اگر کیا اللہ کی توفیق سے ہماری گفتگو میں بھی کھا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی گفتگو میں ہوتا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی بس اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے اللہ ہی کرباتا ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز میں اللہ کی مدد مانتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر ہی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر نا بھی زبان سے کہے تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم ایسے تانے مارے بن رہے تھے میں نے اب یہ کیا نا فلان کے ساتھ اب یہ فلانا ایسا ہوگا نا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا تو پھر یہ ہوگا یعنی وہ بھی شیطار پھر انسان کو کل وادیوں میں بٹکاتا ہے تو پلٹنا چاہیے جو بھی کیا اللہ کے لئے کیا اور اللہ کی توفیق سے کیا ہے اور اللہ ہی اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے پلٹنے کی بھی توفیق کوئی دیتا ہے وہ ہم سے زیادہ ہمیں وہ جانتا ہے نا کہ ہم اندر سے کیا ہیں وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا نہ ہماری باتیں سنتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے اصل میں کیا ہے یہ ہم ساری دنیا سے چھپا سکتے ہیں ایک ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ دل میں الہام ڈال دیتے ہیں وہ دل میں خیال ڈال دیتے ہیں دیکھ کدھر جا رہی ہے یہی توفیق ہوتی ہے اصل میں میں ناوہ کیے کیا تو دیکھو اب دوبارہ نہیں کرنا ایسے یہ تو ہمارے میں معروف اور نئی نلمن کرے یہ تو ایک الگ چپٹر ہے نا یہ تو کر سکتے ہیں یہ تو کرنا ہی چاہیے یہ تو ہمارے پرائز میں سے ہے یاد دہانی کرانا کہ دیکھو پہلے یہ غلطی کیتے ہیں یہ نتیجہ نکلے اب یہ وہ تو ایک سبق سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فرض ہے اس کو حرج نہیں یاد دلاتے رہے یاد دہانی کرانی چاہیے کیوں نہیں ہم بچپن سے ہی کرتے ہیں دیکھو یہاں پاؤں نہ رکھنا پسل جاؤ گے طرز جی میں تو یہ استدراج کی بھی ایک ازمائش ہے نا یہ بھی تو دیکھا جائے بڑی ازمائش اور مجھے اتنا استغفار میں کری تھی اکیلی بیٹھی سن بھی رہی تھی استغفار بھی کری تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جسے بچوں کو کوئی برا کام کریں تو کونسکونسز ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو یہ ہوگا اور یہاں پہ بکل الٹا ہو رہا ہے آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں ملتی جا رہی ہیں تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی تو پھر ساری سلاعیتیں ختم ہو گئیں اب ایک کل ایسے یہ کسی بچے کو کہ ہر جھوٹ پہ دس ڈالر دوں گی تمہیں نام میں تو وہ تو پھر کہاں کتنا آگے بڑھ جائے گا تو اسے ذات کے ڈونڈ کے لائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں کہ تو کسی بڑی عزمائش ہیں یہ بہت بڑی عزمائش اور ہم اس کو عزمائش نہیں ہم نعمتوں کو عزمائش نہیں سمجھتے ہم نعمتوں کو عزمائش نہیں سمجھتے حالانکہ نعمت بھی عزمائش ہے یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ افسوس کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہی ہی تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا ڈائریکٹ کہیں ہیں انڈائریکٹ فلان کے ساتھ تو بہت برا ہوا لیکن it's really hard کہ کوئی ججمنٹ دے سکے کہ واقعی برا ہوا کیونکہ کئی دفعہ اس میں سے ایسی خیر نکلتی ہے اس ٹھوکر میں سے اس تکلیف میں سے اس نقصان میں سے وہ وہ کچھ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے بغیر شاید ملتا ہی نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ blessing in disguise ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کتنا خوش قسمت ہے اس کو یہ بھی مل گیا اس کو یہ بھی مل گیا ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے یا حسرت کرتے یا حسد کرتے جو بھی ہر ایک حصے میں آتا ہے لیکن کیا واقعی وہ قابل رشک ہو جاتا ہے بندہ وہ واقعی نعمت میں ہے کہیں وہ پکڑنے کے لیے تو نہیں کوئی trap تو نہیں جیسے وہ چوہا وغیر پکڑنے کے لیے وہ trap لگاتے ہیں تو اب وہ خوشی خوشی اس کے اندر گز جاتا ہے مزے کے کھانے پڑے ہیں تو اب آپ سوچیں اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے تو یہ دنیا ایک trap کی طرح ہمارے لیے جس میں انسان نعمت پاک تو بعض وقت غافل ہو جاتا ہے کہ یہ شاید انجوائے کرنے کی جگہ ہے اور وہی سے پکڑا آ جاتی جو ایک شیر یاد آ رہا تھا انجابی کا ہے کہ جے دل پڑے جاندے تو پھر ہر گلتے پڑے جاندے بلکہ صحیح جے دل پڑے جاندے یعنی کہ اگر کوئی دلوں کو پڑ سکتا یعنی اگر آپ میرا دل پڑ سکتی ہیں میں آپ کو پڑ سکتے تو ہر گلتے پڑے جاندے یعنی ہر بات پر پڑے جاندے کہ یہ تو مو سے کیا کہہ رہے اور اندر کیا کر رہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے جو نیک آمال پہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں سے اکثریت نے اپنی گیدرنگز کی جگہ کو تبدیل کر لیا ہے کہ کہاں وہ گیٹ ٹو گیدر کریں کہاں اکٹھے ہوں اجتماع کہتے ہیں نا گیدرنگ کو وغیرو موضوع الاجتماع اور انہوں نے اجتماع کا جو موضوع یا ٹاپک ہے یا وجہ ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے وغیرو آمال الاجتماع اور اجتماع میں جو کام کرتے ہیں اس کو بھی بدل دیا ہے بہت بڑے چینجز آگئے ہیں سوسائٹی کے اندر فَالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ قَانَ الْمَسْجِدُ مَقَانَ اجْتِمَائِهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے اکٹھے ہونے کی جگہ مسجد تھی وَمَوضوع الاجتماع اور کٹھے ہونے کا جو موضوع ہوتا تھا الدعوی اللہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے دعوت دیں وَالجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیسے کریں وَتَعَلُمُ الدِّين اور دین کا سیکھنا سکھانا وَمُعَاسَاتُ الْفُقَرَاء اور فقیروں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ وَاسْتِقْبَالُ الدِّيُوف اور مہمانوں کا استقبال کرنا ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو ویلکم کرتے تھے وَتَعَلُمُ الْقُرْآن اور قرآن کا سیکھنا وَذِكْر اور ذِكْر کی مجلس یا بھلکات قائم کرنا وَالعبادہ اور نماز بغیرہ مہاں پڑھنا عبادت کرنا وَنَحْوِ ذَالِق یعنی مسلمانوں کے یہ سارے کام جو ہے یہ مسجد میں ہوا کرتے تھے پہلے الحمدللہ بہت سے اب ایسے کام یہاں کی مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے یعنی سارے اکٹھ جو لوگوں کا ہوتا تھا اور سارے اچھے کاموں کے لیے سنٹرل پلیس جو تھی کسی سوسائٹی کا ہارٹ جو تھی وہ مسجد تھی وَقَانَ الْإِجْتِمَعُ فِي الْمَسْجِدِي لِجَمِيلِ مُسْلِمِينَ اَغْنِيَا وَفُقَرَا اور مسجد میں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں سب نہیں آنا ہوتا تھا جیسے شادیاں وغیرہ ہیں یا جنازے ہیں یا جو بھی اور کام ہیں وَسَائِرُ الطَّبَقَات اور سارے طبقے کلاسز اُل ٹائپ آف کلاسز اپر کلاس لوگ کلاس میڈل کلاس سب وَآمَالُ الْإجْتِمَعِ اور اس گیدرنگ کے کام اقامت الدین فی انحائل ارض دین قائم کرنا زمین کے کونوں کونوں میں یعنی ہم اسلام کو پوری دنیا میں کیسے لے جا سکتے ہیں وَخُرُوجُ النَّاسِ لِدْدَعْوَةِ الْاللَّهِ اور وہی سے اللہ کی طرف بلانے کے لئے کافلے نکلتے تھے لوگ وہی سے نکلتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار کر کے لوگوں کو بھیجتے تھے اور بستیوں کی طرف علاقوں کی طرف تو مسجد سے ہی روانہ کرتے جیسے مواز بن جبل کو جمن کی طرف بھیجایا اور اسی طرح سریعات جو ہوتے تھے ان کو وہی سے تیار کر کے بھیجتے وَتَعْلِمُ النَّاسِ احکام دینِهِمْ اور لوگوں کو ان کے دین کے احکام سکھانا وَقِرَاتُ الْقُرْآنِ اور قرآن کی قِرَات وَالْعَمَلَ بِهِ اور اس پر عمل وَالْخُرُوجَ لِلْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں نکلنا وغیرہ وغیرہ وَالْيَوْمُ تَغَيِّرَتِ الْأَحْوَالِ اور آج تو سارے حالات ہی بدل چکے ہیں فَغَيِّرَ مَكَانُ الْاِجْتِمَاعِ کٹھے ہونے کی جگہ بدل گئی فَأَسَابُ شَيْئِنْ عَلَى الْمُسْلِمِ آج کل مسلمانوں پر سب سے مشکل چیز کیا ہے ہُوَ الْاجْتِمَاعُ فِي الْمَسْجِد کہ وہ مسجد میں کٹھے ہوں وَسَارَ الْاجْتِمَاعُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ سَحْلَا اور مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پر اکٹھا ہونا اب ان کے لئے ایزی ہو گیا بَلْ لَذِيذًا وَمَحْبُوبًا بلکہ بڑا لذیذ ہو گیا اور پیارا ہو گیا تَلْ اجْتِمَاعِ فِي الْفَنَادِقِ جیسے ہوتلوں میں کٹھا ہونا وَالْحَدَائِقِ پارکس میں کٹھا ہونا وَالْمَطَائِمُ وَرْرِسْتُرْنَانْتز میں کٹھا ہونا وَالْأَسْبَاقُ وَرْبَزَارُونَ مِنْ کٹھا ہونا وَالْمَلَائِبُ وَرْخِیلِ کے مَيْدَانِ مِنْ کٹھا ہونا وَأَمَاقِنِ تَرْفِيخِ اور تفریقِ مقامات پر کٹھا ہونا فَضْلًا عَنْ أَمَاقِنِ اللَّهْوِ وَالْفَسَاد اتفاق کی بات ہے کل ہی مجھے کسی نے ایک ٹک ٹاک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی اس میں 29 جون کعبہ کی پکچر ہے چند لوگ تواف کر رہے ہیں اور ساتھ ایک سٹیڈیم کی پکچر ہے اسی دن کی کہ جو بھرا ہوا ہے اور شیخ پکار ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے حالات بدل گئے ہیں کبھی کعبہ اور اس کے آس پاس اتنا رجھ ہوتا تھا اور آج وہ وران پڑا ہے سنسان پڑا ہے اور باقی سب لوگ اپنے کام کر رہے ہیں ہر چیز کھلتی جا رہی ہے اس ہمارا تو آج بھی بند ہو گیا یعنی باہر والے لوگوں کے لئے لوکل تو کریں گے چند ایک ہزار کہاں ملینز میں لوگ کرتے تھے اور کہاں اتنے تھوڑے سے تو یہ کووڑ کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ حالات تبدیل ہو گئے وَتَغَيِّرَ مَوضُوا الْإِجْتِمَاحِ اور گیدرنگز کا جو موضوع ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا فَسَارَ كُلَّهُ لِلْدُنْيَا سب کچھ دنیا کی خاطر ہوتا ہے یعنی یہ ساری گیدرنگز جو ہیں مسجد سے باہر ان میں سے کسی کا مقصد دین نہیں ہوتا یہ سب دنیا ہی کے لئے کٹھے ہوتے ہیں وَأُقِيمَتِ الدُّنْيَا بِأَرْكَانِهَ الْخَمْسَى عَلَى حِسَابِ الْآخِرَى اور دنیا اپنے پانچ ارکان کے ساتھ آخرت کی قیمت پر قائم کی جاتی ہے اور وہ آگے آیت میں بیان ہوئے وَأَرْكَانُ الدُّنْيَا الْخَمْسَى بَيَّنَهَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ اور یہ دنیا کے ارکان خمسہ جو ہیں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہے اَعْلَمُوا أَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحُون جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخْرُمْ بَيْنَكُمْ اور زینت کا احتمام کرنا اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْبَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد کی باہمی کسرت یعنی اس پر ایک دوسرے پر بازی لے جانا کَمَثَلِ غَيْسٍ اس کی مثال بارش کی طرح ہے آجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ جس کی نباتات کفار کو تاجب میں ڈالتی ہے پھر وہ لہلا ہاتی ہے پھر تم دیکھتے اس کو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے وَفِلْآخِرَتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی بخشش اور رضا مندی بھی وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سراسر دھوکے کا سامان ہے اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہم وزینه وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمتل غیث اعجب الكفار نباتو ثم يهیج ثم يهیج فتروا مصفرا ثم يكون عطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَخْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تو یہ پانچ ارکان جو یہاں انہوں نے بیان کی ہیں ایک کھیل تماشا ایک کھیل ہے دوسرے لہب ہے بچپن میں کھیل ہوتا ہے پھر لہب ہوتا ہے جوانی میں پھر زیب و زینت کا شوق چڑھتا ہے پھر جب بہر بڑے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ مال اولاد میں فخر اور کسرت لے جانا یہ چیزیں انسان کی توجہ کا باعث بن جاتی ہیں اور انہی بنیادوں پر یعنی ان سب کاموں کے لیے پھر مسجد کی بجائے اور جگہیں تلاش کر لی گئیں مثلا ایک شادی کو ہی دیکھ لیں کسی ایک شادی کہ جب مسجد میں ہوتی ہے تو بھی فن ہوتا ہے لیکن ایک لیمٹ احترام بھی ہوتا ہے ساتھ کے مسجد ہے پھر ازان ہو جاتی ہے پھر نماز بھی ہو جاتی ہے لباس بھی اسی کے مطابق لوگ پہنتے ہیں کہ میں جانا ہے نماز بھی پڑھنی ہے خاص طور پر جب منٹر میں ٹائم جلدی جلدی ہو جاتا ہے اور خطبہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا وہ یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اسلامی رنگ اور چھلک پائی جاتی ہے لیکن یہی چیز جب کسی ہوتیل میں ہوتی ہے یا پارک میں ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں اس ساری توجہ لائب لہب زینت اور تکاثر اور تفاخر کے اوپر آ جاتی ہے پھر لباس اور زیور اور کپڑا وہ تو کوئی سادگی پھر نہیں رہتی ہے پھر نمازوں کے بھی کوئی پابندی نہیں رہتی نہ وہاں وضو کا اتمام ہوتا ہے نہ ہی وہاں نماز کی جگہ ہوتی ہے اس کی تو تیاری نہیں کر کے لوگ جاتے تو اس وجہ سے بھی بہت سی غفلت آ گیا اور افسوس یہ کہ اب یہ جو کووڈ کے وجہ سے مسجدیں بند ہوئی ہیں جن بچوں کو جن جوانوں کو پکڑ پکڑ کے ایک مسجد کا عادی بنایا گیا تھا اور ان کی پھر کھلی چھٹی ہو گئی نہ جمعہ رہا نہ نماز رہی اور پھر عادت بھول گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر احمد کریں اور ہماری واقعی اجتماع کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہی رہے استاذہ جی مسجد was focal point اور جو جنازہ ہوتا تھا وہ بھی مسجد میں لایا جاتا تھا شادی ہوتی تھی اور it was ہمیں for granted کہ شادی مسجد میں ہونی ہے نکاح ہوتا تھا اور سب لوگ آتے تھے ٹاؤن والے اور ملکے کھانا پکاتے تھے اور سب لوگ کھاتے تھے ہر عبادت مسجد میں ہوتی تھی اور اگر ناراضگی ہو گئی ظاہرہ کمیونٹی تھی وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کرتے تھے ایسے نہیں تھا اور ساری مسجدوں کے آگے تھوڑی دکانیں بنی ہوئی تھی جو وہ رینٹ کرتے تھے مسجد کا خرچہ امام کا خرچہ وہاں سے نکلتا تھا اور ایک اور چیز استاذہ میں ایڈ کرنی چاہوں گی اب یہاں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں تو ڈیل کرتی ہوں مسجدوں کے ساتھ تو بک اپوائنٹمنٹس تو درس وہاں پہ آج کل لمبی چاڑی لسٹ ہے جس کو آپ بھریں کہ آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے پھر بوٹ بیٹھتا ہے وہ اجازت دیتا ہے اور میں تو بہت بہت ڈسپوائنٹ ہوں آج کل اور پھر رینٹ پے کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تب بھی چھٹی کریں جی رینٹ ضرور پے کریں اور وہ اللہ کی رحمت ہے چلو ویسے کہ دو کہ پھر خرچہ دے کے جائیں بلکل لیکن آج کل بہت تکلیفتے حالات ہیں اور اب کووڈ کے بعد جب آجتا ایک طرح سے آپ ریگلر کیپیسٹی پہ آتے بھی ہیں تو اتنی ساری وہ ساتھ شرائط وہی بات آپ کے والی جو آپ امیج آج کسی نے بھیجی کہ سارا زور سارا پروٹوکول ہر چیز دین والی جگہ پہ بہت زیادہ فوکس ہے اور باقی جگہ پہ کوئی بھی لوگ جا رہے ہیں آپ جیسے آپ کے اینی سٹیڈیم میں اتنی لوگ ہیں it's so surprising کہ کچھ کلپس آئے ہیں اور آپ کو اس کو دیکھ کے گئے تھے اس میں تو کوئی دسٹنسنگ نہیں ہے اور ہمیں ہر وقت یہی پوچھا جا رہا ہے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سوشل دسٹنسنگ ہی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یعنی at this point also it's just amazing آج کہیں پاکستان میں کسی ریلیٹیو کی شادی تھی تو انہوں نے کچھ پکچرز بھیجی ایک بندے نے ماسک نہیں پانا تو ساتھ جڑ 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 کے سب بیٹھے ہوئے تھے کورین پریزیڈنڈ نے کانفرنس کی ہے nobody was wearing masks everybody was sitting together اور وہ اتنا ہے بھی وہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ اس کی پسنالٹی ہے اور سب پیپرز پینسلز لے کے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے ہر چیز لکھی جاتی ہے جو وہ بولتا ہے اور اس نے خود کا اور کوورڈ کے ہی متعلق تھی ساری کانفرنس اور وہ کہتے ہیں we are going to fight it کہ اب بغیر ماسک کے اور سب کچھ ری کے we are vaccinated everything is استاذہ جی جب مسجدوں کو بک کرے نا ہال کا تو اگر شادی کے لیے میں بک کرتی ہوں الحمدلی رائجازت ہے سارا کچھ اگر میں وہی بات جا کے کہتی ہوں کہ مجھے درس کے لیے چاہیے مجھے دو سو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کے مسجدوں کی جو management ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے جزا کل پھر وہ کہتے ہیں فَحَلَّ الْمَالُ مَكَانَ الْإِمَانِ ایمان کی جگہ مال نے لے لی حَلَّا کا مطلب تو اترنا اتر آیا مال مکان الْإِمان ایمان کی جگہ ایمان کی جگہ کہا ہے دل میں ہے نا تو دل میں مال کی محبت پڑ گئی وَحَلَّتِ الشَّحَوَاتُ مَكَانَ الْآَمَالِ اور آمارِ صالحہ کی جگہ خواہشات اتر آئیں یعنی جو وقت ہمارا نیکی کے کام میں لگنا چاہیے وہی وقت ہمارا خواہشات کی تکمیل میں لگ رہا ہے بازاروں میں گھومنا پھرنا انجوائیمنٹ کرنا اور عبادت یا جو ضروری ذمہ داری ہیں حتیٰ کہ پیرنٹس تک کو وزٹ کرنا اس کے لئے وقت نہیں ہے یعنی اوورال اگر دیکھا جائے سوسائٹی کے اندر تو ہر کوئی اپنی انجوائیمنٹ انٹرٹینمنٹ کے لئے بھاگا پھر رہا ہے لیکن وہی اگر اپنی فیملی یا ریلیٹیوز یا مسلم کمیونٹی کے حقوق ادا کرنے کے لئے اگر کوئی وقت نکالنا ہے تو وقت نہیں وآمال الدنیا مکان آمال الدین اور دنیا کے کام انہوں نے جگہ لے لی دین کے کاموں کی یعنی جو کام دین کے لئے ہمیں کرنا چاہیے اس ٹائم پر بھی ہم کوئی دنیا کا اور کام ایکسٹر جاب شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی دنیا کو زیادہ بہتر بنا سکے فقاما سوق الدنیا دنیا کا بازار گرم ہے کاما کا مطلب کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کا مطلب یہ بازار کئی کھڑا نہیں ہوتا مراد یہ ہے کہ بازار گرم ہو گیا وَتَعَتَّلَ سُوقُ الدِّين اور دین کا بازار بیران ہو گیا موطل ہو گیا اِن دا کثیر من المسلمین مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک فَنَزَلَتْ بِهِم مِّنَ اللَّهِ الْمِحَن وَالشَّدَائِدْ تو ان پر اللہ کی طرف سے امتحان اور سختیاں اتریں یعنی اس لئے مسلمان دنیا میں زلیل و خار ہو رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز زائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ ہلاکت کے گڑے میں گریں گے یعنی گمراہی کے انجام کو پہنچیں گے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا وَمَتَا رَأَيْتَ الْأَقْلَ يُؤْثِرُ الْفَانِ عَلَى الْبَاقِهِ فَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُسِخَ اور جب آپ دیکھیں کہ اقل جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے يُؤْثِرُ الفانی فانی دنیا کو عَلَى الْبَاقِهِ باقی رہنے والی آخرت پر تو جان لو کہ وہ مٹ چکی ہے مسخ ہو چکی ہے اقل کام نہیں کر رہی کیونکہ اگر اقل ہوتی تو باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے وہاں کی تیاری زیادہ کرتے وَمَتَا رَأَيْتَ الْقَلْبَ قَدْ تَرَحَّلَ أَنْحُوبُ اللَّهِ اور جب تم دیکھو کہ دل سے اللہ کی محبت کوچ کر چکی ہے طرح رحال ہوتا ہے سفر کرنا روانہ ہو جانا وَالْاستَعْدَادُ لِلْقَائِهِ اور اس کی ملاقات کی تیاری وَحَلَّ فِيهِ حُبُّ الْمَخْلُوكِ اور اس میں مخلوق کی محبت اتر چکی ہے وَالْرِدَا بِالْحَيَاةِ الدُّنیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا ہے دل فَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ خُسِفَ بِهِ تو جان لو کہ پھر وہ اس دنیا میں ہی دھنسا دیا گیا ہے بس دل اسی بھی ڈوب چکا ہے اس سے باہر کوئی سوچتا بھی نہیں ہے وَمَتَعْرَ أَيْتَ نَفْسَكَ تَحْرُبُ مِنَ الْأُنسِ بِاللَّهِ الْأُنسِ بِالْخَلْقِ اور جب تم اپنے نفس کو دیکھو کہ وہ اللہ سے انس حاصل کرنے سے بھاگتا ہے اور مخلوق میں انس تلاش کرتا ہے یعنی کوئی تکلیف آتی کو غم کوئی پریشانی کوئی خوشی کوئی خوش تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا بندوں کی طرف دوڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا موقع آتا تو کیا کرتے تھے سجدہ شکر ادا کرتے تھے ہم سب سے پہلے فون اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کس سے کہانیے کرتے ہیں کوئی تکلیف آتی ہے اس میں بیمارہ یہی حال ہوتا ہے لوگوں سے باتیں کر کر کے حال بانڈ بانڈ کے ہم اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے وَمِنَ الْخَلْوَةِ مَا اللَّهِ إِلَا حُبِّ الْخَلْوَةِ مَا غَيْرِهِ اور اللہ کے ساتھ تنہا ہونے سے زیادہ کسی غیر اللہ کے ساتھ خلوت جو ہے زیادہ محبوب ہوتی ہے یعنی اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کروں اس سے فَعَلَمْ أَنَّكَ لَا تَسْلَحْ لَهُ تو جان لو کہ تم اس کے قابل نہیں ہو یعنی تم اس کے لائق نہیں ہو یعنی اللہ کے لائق نہیں ہو پھر اللہ کے تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی جب تمہیں اللہ سے محبت نہیں جب تمہیں اللہ سے انس نہیں جب تم اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے تو تم اس کے کس کام کی سازا یہ جو باتیں ساری اجتماع بدل گئے ہیں دیکھتی ہوں کی اتنی زیادہ ٹی وی چینلز ہیں اور جو حکمران ہیں وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے بیکواز اگر ایک سے بچتے ہیں تو دوسرا کوئی فتنہ کھڑا کر دیتا ہے ادھر سے بچتے ہیں تو دوسرا اتنی زیادہ اور اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں جب دیکھو آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں سیدھا اٹھاتے ہیں یا کیسا چھوٹا اٹھاتے ہیں کہ بڑا ہر چیز پر جو آپ کے تنقید ہاں جا آپ سیدھا کریں آپ الٹا کریں بس آپ صرف ان روشنیوں میں اور پکڑے جاتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ میں تبصرہ کاری رہا ہوتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا اور اتنی باتیں ہیں امستاذ اور ایک ہی چیز کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے اور لوگ انہی چیزوں کو بار بار سنتے ہیں میں کہتا ہوں میرا تو دماغ بھی تھک جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہی خبر دسویں دفعہ کوئی حد ہوتی ہے لیکن یہ کہ لوگوں نے یہ سوچ اس خیر سے کوئی چھوٹ نہ جائے جس نے ایک دفعہ نہیں سنی یعنی اگر خیر کی بات آپ ایک سے دوسری دفعہ کسی کو کہے نہ تو آپ نے پتا ہے مجھے میں نے سنی ہوئی ہے پہلے ایک ہی بات بار بار دھر آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی اور بات نہیں اور دوسری بات کہ یہ جو اب نئی سٹیڈیز آ رہی ہے کہ جتنے زیادہ کام لوگ کر رہے ہیں جتنے آرز آرلی بیسز جتنے زیادہ ہو گئے ہیں اتنی لالت زیادہ ہو گئی ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اتنی عمر میں مر جانا ہے اور ہمیں اتنا ہی پیسہ کافی ہے مطلب سکون نہیں ہے کنات نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں تو ابھی پیچھے دنوں وہ ایک سٹیڈی پڑی تھی تو اس میں یہی آ رہا تھا کہ جب پہلے لوگ کم ہوتے تھے خالی شکار کرنے چاہتے تھے پندرہ گھنٹے کام کرتے تھے پورے ون ویک میں یعنی کہ شکار کیا لائے رکھا اور وہ سب بانڈ دیا کرتے تھے اور جس کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ اس سے جا کے مانگ بھی لیا کرتا تھا لیکن آج جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے پاس کہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے اور اگر کوئی مانگنے اس سے آتا ہے تو وہ اس کو بانڈنے کو تیار نہیں میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جن کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اور یعنی بیٹے جو ہیں بہت well to do گورنمنٹ جابز پہ اور بہت بزنس اور دنیاوی اعتبار سے بہت آگئے اور وہ خاتون تنہا رہتی دنوں دن کوئی ان کے پاس نہیں آتا اور انتہائی تکلیف میں معذور ہیں بے ساکھیوں کے بغیر چل بھی نہیں سکتی دن اور رات وہ تنہا ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی ساری کام کر کر کے یہاں بچوں کو پالا اور پڑھایا اور سب کچھ کیا اور اولاد کے شکل دیکھنے کے لئے ان کے پاس تائم نہیں مشکل یہی ہے نا کہ نہ ہم نے دین کو وہ اہمیت دی نہ ہی اللہ کو پہچھانا دین ہماری زندگی میں پرائیٹی نہیں رہا ہم اپنے والدین کو بھول گئے نا یہ بھی تو کیا نا جب ہم یہاں آ گئے تو پھر اپنے والدین کو تو چھوڑ دیا اور کئی ایسی فیملیز ہیں کہ جو ایک دفعہ آئی ہیں تو پلٹ کے نہیں گئیں سالوں سال جا کے نہیں دیکھا وہ ترستے تڑپتے مر گئے دنیا سے چلے گئے یعنی ماں باپ کیسا ان کا دل ہوتا نا کہ اولاد کو ایک دفعہ دیکھ ہی لیں ان کی خوشبو سونگ لیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں ہالیڈیز پہ جانے کے پیسے ہیں ریسٹوناٹس پہ جانے کے پیسے ہیں ماں باپ کو بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں شوہر بیوی کو طلاق کے دھمکی دیتا ہے کہ اگر ریسنٹلی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھ کہ میں کیا کروں میں اپنی جاب کرتی ہوں میری ماں اس وقت انتہائی مہتاج ہے میرے حزبن میں مجھ پہ قسم ڈال دی ہے اگر تم نے کچھ بھیجا ان کو تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے اب میں کیا کروں کہتی میں دے ہی نہیں سکتی اور مجھے پتہ ہے وہ شدی ضرورت مل ہے میں نے کہا تم اپنے کسی اس کو دو جس کے لئے قسم نہیں تھرور نہیں ان کو دے دو ٹھیک ہے اور ان سے کہو کہ تم یعنی جیسے بین ہوتی ہے بائی ہوتا ہے یا کوئی جس پہ قسم نہیں ہے نہیں it's not allowed not allowed آپ کا اپنے پیسہ ہے عورت کا پیسہ ہے عورت دے سکتی ہے اور وہ بھی ماں باپ ماں باپ اتنے دل سخت ہے ہمارے یہ تو جانوروں سے بھی بتر ہو گئے نا ہم اچھا منہ کیوں کرتے تاکہ یہ پیسہ کہیں اور نہ جائے تو پھر یعنی کہ ultimately husband کے پاس ہی آئے وہ بہت سے husband یہاں اس society کے اندر جہاں عورت کو اتنی freedom ہے کماتی عورت ہے لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود خرچ کر سکے اپنی مرضی سے ایک پروگرام آیا تھا ٹی وی پہ اس میں یہ دکھاتا ہے جو بچے اپنے ماں باپ کو سالوں سے چھوڑ گئے تھے اور پھر ایسے آکے پروگرام میں وہ لوگ انٹرویو لے رہے تھے جو چھپ چھپ کے ان کے ماں باپ کو دھونتے ہیں اور پھر کہ آپ کے کیا سٹوری ہے تو وہ ماں باپ کو بیس سال پہلے چھوڑ گئے تھے کہ بچارہ باپ جو تو ان کی آنکھوں کی پرابلم تھی کہ آپ کو چیک اپ کے لیے لے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ایدی کے ادھر سینٹر پہ ایسے کر کے تمہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں آنکھیں دکھانے بہت دیر ہو گئی بچارے انتظار کرتے رہے کرتے رہے وہ لوگ نہیں آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کسی سے کہا کہ ایسے میرے بچے پتہ نہیں خیر وہ کہاں گئے میرے بچے تو خیر سالوں گزر گئے چھوٹی بات یہ کہ وہ ٹی وی پہ ان لوگوں نے سارے ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے گئے تو ان کو بلائیا باتا کہ آپ کے لیے گفت مل رہے آپ آئیں کہ آپ کی بہت بڑی ہو نکلی ہو تو ماں باپ کو بھی چھپایا ہوا ایک سائٹ پہ تو ماں باپ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو کہنے لگے خیر سے ہمارے دو بیٹے ہیں اور اللہ نے ہمیں دو بیٹے اللہ ان کی زندگی جو بیس سال پہلے چھوڑ آئے تھے کہ ماں باپ آپ دل دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیر ہو تو جب وہ لے کر آئے تو بچوں سے پوچھا تو کہنے ہاں ہمارے ماں باپ دس بیس سال پہلے مر گئے تھے تو ہم لوگ پھر موو ہو گئے تھے ماں سے آپ کے ماں باپ واقعی مر گئے تھے کیسے مرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایسے گئے اب یقین کریں کہ جب وہ ماں باپ سامنے آئے لے کر آئے ایک تو شرمندگی اور اوپر سے آپ دیکھیں بچوں کو یہ نہیں سمجھا جارہا تھا کہ اللہ ہم یہاں مطلب ہم نے کیا کیا لیکن ماں باپ نے کہا نہیں بس بیٹا جہاں آپ ہو تو انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں ہے یا اپنے ماں آپ کو چھوڑتے ہوئے جنہوں نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا ان تکلیفوں میں تو بس پھر وہ مافیاں مانگتے رہے لیکن انہوں نے کہا نہیں جہاں آپ رو خوش رو ہم جہاں ہیں وہ وہاں نرسنگ بنایا نا پاکستان میں اس میں ہے وہ لوگ صلی اللہ تعالیٰ میں ہر آفت اور پریشانی جو اور ماں باپ کی ڈیس اووے اس سے بچائے لوگوں کے موبائل ابھی کل کسی عورت کا میسیج آیا ہے کہ میرے خامند کے موبائل میں اتنی عورتوں کی تصویریں ہیں اور رشتوں کا جو کمپٹیشن اللہ ماف کر دے اور کچھ ایسے پیرنٹس ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بیٹی ہماری دونوں سائٹ سے میں کہہ رہی ہوں خواہشات کے اوپر آیا کہ کوئی بس پیسہ والا لڑکا مل جائے اور بے شک اس کی دو شادیاں ہوئی ہیں تیسری شادی ہوئے تو یہ بیس کو بھی رکھ لے گا ادھر یہ حال ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ اور اتنی اس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں نون سیریس طلاق کو تو بسی لوگوں نے کھیل بنا لیا نا کوئی مسئلہ ہو طلاق سے کم پہ تو بات ہی ہے بھی اور اتنے لفظ ہے کسی کو پنش کرنے کے لیے طلاق ہی کا لفظ کیوں بولتے ہو اور اس سے جو بچوں کی پرسنیلٹیز پر اثر پڑا ہے اب یقین کہ بچے جو ہیں وہ ڈسٹورٹڈ پرسنیلٹیز ہو گئی ہیں ان کی اللہ تعالی ہماری نسلوں کا بچہ گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا اگر گھر میں سکون نہ رہے تو پھر انسان کدھر جائے گا اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور اللہ سب لوگوں کو ہدایت عطا کرے ان سب باتوں کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں لیکن صرف احساس دلانا ہے کہ کوئی بھی اس بات کو سنے تو احساس کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنے انجام کو کیوں بھول گئے ہیں کہ کل ہم نے کس سے جا کے ملنا ہے اور وہاں کون سی چیز چھپی رہ جائے گی ہماری اور نیکیوں کی توفیق کیوں نہیں ہوتی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ لا الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ